بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے اردگرد ہونے والے کچھ فیزیکل فینومنا کے ایکسپیریمنٹ کر کے یہ ابزرگ کریں گے کہ کس طرح سے فزیکس جو ہے ان میں اہم کردار ادا کرتی ہے تو پہلے ایکسپیریمنٹ میں ہمارے پاس ایک پنگ پانگ بال ہے اس پنگ پانگ بال کو ہم جو ہے وہ ایک فنل میں رکھیں گے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پنگ پانگ بال جو ہے اس فنل میں سے آسانی سے گر سکتی ہے پہلے کیس میں میں اس فنل کو اس طرح سے رکھوں گا کہ اس کا فیز جو ہے وہ اپورڈ ڈریکشن میں ہو اور اس کی نوزل سے میں بلور کی مدد سے ائر کو انجیکٹ کروں گا اب اگر میں اس فنل کی نوزل پر لگے ہوئے بلور کو آن کر دوں تو اس فنل میں جو پنگ پانگ بال موجود ہے اس کو اڑ جانا چاہیے اوپر کی ڈریکشن میں موو کر جانا چاہیے ہم اس بلور کو آن کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا اس فنل میں جو پنگ پانگ بال موجود ہے وہ اوپر کی ڈریکشن میں جائے گی یا نہیں جائے گی اب میں اس بلور کو آن کرنے جا رہا ہوں اور آپ یہ observe کیجئے گا کہ اس فنل میں جو پنگ پونگ بول موجود ہے کیا وہ اوپر جاتی ہے یا نہیں جاتی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلور کو آن کرنے کے باوجود اس فنل میں جو پنگ پونگ بول موجود تھی وہ وہاں کی وہاں موجود ہے یعنی اس نے اپور ڈریکشن میں فلائی نہیں کیا اب میں بلور کو آن کرنے کے اس فنل کی جو پوزیشن ہے اس کو چینج کرنے کے دیکھتا ہوں کہ کیا بول جو ہے وہ کسی اور ڈریکشن میں موو کرتی ہے یا نہیں کرتی آپ نے observe کیا ہوگا کہ جب میں نے فنل کو اس ڈریکشن میں کیا تو اس میں جو پنگ پونگ بول موجود تھی وہ اپنی پوزیشن پر ہی موجود رہی اور اس نے پھر بھی کسی ڈریکشن میں فلائی نہیں کیا اب ہم اس فنل کو اس پوزیشن میں رکھتے ہیں کہ اس کا فیس جو پہلے اپور ڈریکشن میں تھا وہ ڈانور ڈریکشن میں ہو جائے تو آپ یہ observe کریں گے کہ اس فنل میں پڑی جو پنگ پونگ بول موجود ہوگی وہ اس فنل کو الٹا کرنے سے فوراں نیچے گر جائے گی وہ اس لیے ہے کہ فورس آف گریوٹی جو ہے وہ پارٹیکلز کو مسلسل نیچے کی طرف کھینچتی ہے تو اس فنل میں موجود جو پنگ پونگ بول ہے اس کو نیچے گر جانا چاہیے اب یہ دیکھیں جیسے ہی میں اس فنل کو الٹا کروں گا تو اس فنل میں جو پنگ پونگ بول موجود ہے وہ فوراں نیچے کی طرف گر جائے گی تو یہ میں نے اس کو الٹا کیا اور جو پنگ پونگ بول تھی وہ نیچے کی طرف گر گئی اب اس فنل کی نوزل پر لگے بلور کو میں آن کروں گا اور اس فنل کے فیس کو بالکل ڈانور ڈریکشن میں کر دوں گا اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جب فنل کا فیس ڈانورڈ ڈائیکشن میں ہوتا ہے تو اس میں موجود جو بال ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف گر جاتی ہے تو بلور کو آن کرنے کے بعد کیا وہ بال نیچے کو گرے گی یہ آپ ابزرف کیجئے گا اور جیسے ہی میں بلور کو آف کروں گا تو بال جو ہے وہ فورا نیچے کی طرف گر جائے گی فنل میں پنگ پنگ بال کی موشن کو تو آپ نے ابزرف کر لیا ہے تو ہم توریٹی کے لیے سمجھ لیتے ہیں کہ فزکس کی کونسی وہ بات ہے جس کی وجہ سے وہ پنگ پنگ بال جو ہے وہ فنل سے نہ تو اوپر کی ڈائیکشن میں گئی تھی اور نہ ہی وہ نیچے کی ڈائیکشن میں آ رہی تھی جب ہم نے نوزل پر بلور کو آن کیا ہوا تھا تو یہ ہمارے پاس فنل ہے فنل کا ایک ایریہ ہے یہ والا اس کو میں اے ون کہہ دیتا ہوں اور ایک ایریہ ہے یہ والا اس کو میں اے ٹو ایریہ کہہ دیتا ہوں اور اس میں یہ بال جو ہے یہ موجود ہے ایکویشن آف کنٹینیوٹی یہ کہتی ہے کہ اس فنل میں اس جگہ پر جو ایریہ ہے وہ والا اور اس جگہ پر فلیوڈ کی جو velocity ہے وہ والی ان کا product جو ہے اس کو equal ہونا چاہیے کس چیز کے اس کو equal ہونا چاہیے کہ یہاں پر جو area ہے وہ اور یہاں پر جو velocity ہے ان کے product کے تو a1 v1 جو ہے وہ اس area کے لیے ہے اور جو a2 v2 ہے وہ اس area کے لیے ہے اور یہ product جو ہے یہ constant کے equal ہوتا ہے تو یہاں سے میں یہ لکھ سکتا ہوں کہ area اور velocity کا جو product ہے وہ ہمیشہ constant رہتا ہے یہاں سے اگر میں area کو اس side پہ لے جاؤں تو ہمارے پاس آ جائے گا v is equal to constant divided by area یہ constant اور یہ equal ملکل proportionality sign بنا دیں گے تو اس equation کو میں کچھ اس طرح سے لکھ لوں گا velocity is universally proportional to area تو یہ relation یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں area زیادہ ہوگا وہاں fluid کی جو velocity ہے وہ کم ہوگی اور جہاں area کم ہوگا وہاں fluid کی velocity جو ہے وہ زیادہ ہوگی normal condition میں funnel کے اوپر سے جو pressure لگ رہا ہے جو نیچے سے pressure لگ رہا ہے وہ دونوں equal ہیں اور جیسے ہی ہم یہاں سے blur on کرتے ہیں تو blur کے on ہونے کی وجہ سے air اندر کی طرف جاتی ہے اور اس area میں چونکہ یہ area بہت small ہے یہاں پر جو fluid کی velocity ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے area small velocity زیادہ تو یہاں سے air جو ادھر کو جا رہی ہوتی ہے اور ادھر کو جا رہی ہوتی ہے اس position پر اس area میں جو air کی velocity ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو area a1 جو ہے وہ area a2 سے بڑا ہے لہٰذا a1 پر جو fluid کی velocity ہے وہ کم ہوگی اس velocity کے جو کہ اس fluid کی اس area a2 پر ہے کیونکہ area a2 جو ہے وہ small ہے تو جہاں پر area small وہاں پر velocity زیادہ جہاں پر area small وہاں پر velocity زیادہ اس کے بعد برنالیز تھیورم کی ایک application ہے جس سے ہم یہ study کرتے ہیں کہ جہاں velocity زیادہ ہوتی ہے وہاں pressure جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور جہاں velocity کم ہوتی ہے وہاں pressure جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یہاں پر v1 velocity جو ہے وہ کم ہے لہٰذا یہ p1 pressure جو ہے یہ زیادہ ہوگا اور v2 velocity زیادہ ہونے کی وجہ سے p2 pressure جو ہے وہ کم ہوگا تو p1 ہمارے پاس یہاں والا pressure تھا اور p2 ہمارے پاس یہاں والا pressure تھا اب یہ دیکھیں funnel کی upper surface پر جو pressure ہے وہ p1 ہے اور جو funnel کی nozzle میں area a2 ہے وہاں پر pressure p2 ہے تو ball کی upper side پر lower side کی نسبت زیادہ pressure لگ رہا ہے تو یہ low area pressure ہے ہمارے پاس یہ high area pressure ہے تو یہاں پر ہمارے پاس high pressure ہوگا اور یہاں پر ہمارے پاس low pressure ہوگا لہٰذا جو funnel کو air نے surround کیا ہوا ہے وہ air جو ہے وہ اوپر سے زیادہ pressure apply کرے گی اور یہ ball جو ہے یہ blower کو on کرنے کی وجہ سے کبھی بھی اوپر کی direction میں نہیں جائے گی اور جب ہم نے funnel میں ball کو رکھ کے funnel کے face کو downward direction میں کیا تھا تو پھر بھی یہاں nozzle پر blower on کرنے کی وجہ سے یہ ball جو ہے یہ downward direction میں نہیں گئی تھی تو اس case میں ball کیوں نیچے کی طرف نہیں گئی تھی دیکھیں ذرا یہ والا area large ہے تو یہاں velocity کم ہوگی اور velocity کم ہونے کی وجہ سے pressure جو ہے وہ high ہوگا اور یہ والا area جو ہے یہ small ہے تو یہاں پر velocity زیادہ ہوگی velocity زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر pressure جو ہے وہ low ہوگا تو یہ ہمارے پاس low pressure area ہے اور یہ ہمارے پاس high pressure area ہے تو نیچے سے اوپر کی طرف ایک force لگ رہی ہوگی pressure لگ رہا ہوگا جو کہ اس ball کو اوپر کی طرف کھینچ کے رکھے گا اور یہ ball جو ہے یہاں پر blower on کرنے کے باوجود نیچے کو کبھی نہیں جائے گی آپ کے سامنے table کی ایک side پر ہم نے ایک page کو جو ہے وہ table کے اوپر ایک side سے fix کیا ہوا ہے اور اس page کی جو دوسری side ہے وہ table کے edge کی طرف جو ہے وہ لٹک رہی ہے اب یہ page جو ہے یہ اسی condition میں رہے گا لیکن اگر میں اس page کے اوپر جو ہے وہ blower کو on کر دوں تو آپ ہی دیکھیں گا کہ یہ page جو ہے یہ کس direction میں جاتا ہے اس کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ page اگر اس direction میں گیا ہے تو physics کا کون سا لا ایسا ہے physics کی کون سی بات ایسی ہے جس کے ذریعے سے یہ page اس direction میں move کر رہا ہے تو اب میں اس page کے اوپر blower کو on کرنے جا رہا ہوں ہمارے پاس یہ page تھا جو کہ اس condition میں موجود تھا اور ہم نے ادھر سے blower کو on کیا ہوا تھا اب جیسے ہم blower کو on کرتے ہیں تو page کی upper side پہ جو air کی velocity ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اوپر والی side پہ velocity زیادہ تو اوپر pressure کم ہو جائے گا نیچے سے ایک pressure لگے گا جو کہ اس page کو اس طرح سے move کر کے اوپر کو لے آئے گا موسیقی